اسلامی قصہ راج جو عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ آیا ہے الیکشن کمیشن کے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ یہ جو فیصلہ ہے اس کو متوقع غیر متوقع فیصلہ نہیں کہا سکتے پتا تھا کہ یہی فیصلہ آنا ہے اور جو یہ موجودہ الیکشن کمیشن ہے یہ رشتہ ایک سال سے کوشش کر رہا ہے عمران خان کے خلاف کے کسی طریقے سے عمران خان کی جو مقبولیت اس کو کم کیا جائے اس نے پنجاب کے اندر زمنی الیکشن کروا کر دس پندر پندر آزار جالی ووٹ ڈال کر پھر بھی عمران خان نے پنجاب میں ان کو فارق کیا موجودہ گیارہ میں سے آٹھ سیٹیں جیت کر وہ اس میں اس الیکشن میں بھی عمران خان نے ان کی جو اصلیت تھے ان کو بتائی اللہ کہ وہ ہر جلسے میں یہ کہتا تھا کہ دس پندر پندر آزار ووٹ جالی ڈالیں گے اور پھر بھی انہوں نے پھینٹا لگایا اور اب ان کے پاس یہ ایک راستہ تھا یہ سمجھتے تھے کہ اس راستے کے ذریعے پاکے عمران خان کے کارکنوں کی زبان کو دبا لیں گے آج راول پندی آپ کے سامنے ہے رسطہ تین چار کے ہنٹے سے اسلامباد پولیس کا مقابلہ کر رہے ہیں اور پاکستانی بائیس کوڑ عوام اس فیصلے کو ماننے کیلئے تیار نہیں ہے ریلیف تو ہمیں مل جائے گا کل نہیں تو پرسو ہائی کورٹ کے اندر کیونکہ الیکشن کمیشن یہ فیصلہ نہیں دے سکتا جس لس میں فیصلہ دیا ہے لیکن اس مجودہ الیکشن کمیشن کا اصل چیرہ عوام کے سامنے آگیا ہے کہ یہ عمران خان کو نائل کر کے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف حق میں کوئی لوگ نہیں نکلیں گے آج پورے پنڈی اسلامباد پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے پی ٹی آئی کا نیکس لائے عمل کیا ہوگا پی ٹی آئی کا نیکس لائے عمل کیا ہوگا یہ لوگ جو نکلے ہیں یہیں رکیں گے یا چلے دیں لیکن یہ بھی تک تو یہ ہے کہ ہم نے اسلامباد کے حدود کے اندر داخل ہونا ہے کارکونوں کا ویٹ ہے ہم زیان پر ہزاروں کارکون ہیں جیسے تنظیمی کارکون ہیں وہ کال دیں گے جس طریقے سے کہیں گے پھر انشاءاللہ تو آگے ہم اسلامباد کی طرف فیضہ بار کی طرف جائیں گے